کیا ابو طالب کا ایمان پر خاتمہ ہوا نہیں صحیح بخاری اور دوسری حجیزہ سے مشکات وغیرہ نے جو ہے یہ ثابت ہے کہ ان کی موت جو ہے وہ قفر پر ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قلمہ اسلام ان پر پیش کیا تھا ان کے پاس ابو جہل وغیرہ قفار قرائش کے سرداد وہ ان کو گھیلے رہے اور انہوں نے ان کو وہ قلمہ نہیں پڑھنے دیا یا تک کہ آخری قلمہ ان کا یہ تھا کہ علیہ ملت عبد المطلب کہ میں عبد المطلب کی ملت پر اپنی جان دیتا ہوں اور عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اگر کہ وہ بحید ہیں اس لئے کہ حضور کے آباؤ اجداد میں کوئی کافر اور مشک نہیں ہے اور سب ناجی ہیں اور حضور حضرت آدم حضرت آمنہ کے سہلے کر کے عبداللہ اور آمنہ رضی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ علمہ تک سب مواحد ہونا ہی ہے حضرت عبد المطلب بھی مواحد ہے لیکن حضور سے بڑے عالم صلی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ و تعالیٰ کے بے سب کے بعد میری توحید اور دیرا لا الہ الا اللہ جو ہے وہ کام نہیں دیتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہ کہے لہذا آبو تعالیٰ یہ مسلمان نہیں ہوئے اور ان کی مد کفر پڑ ہوئے یہ لشکریت با لشکریت با لشکریت سبحان اللہ سبحان اللہ با لشکریت 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 با لشکریت